موسیقی مینوی کی نکاسی کے لئے انتظامیاں کو ہدایت کی کہ تمام جلد پانی کی نکاسی کو نظام درست کر دیں ورنہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ان کے ساتھ مین ایس ڈی او آشک چانڈیو پاکستان پیپلز پارٹی زلہ دادو کی انفرمیشن سیکٹری ممتاز علی جوکیو تحصیل خیرپور ناتن شاہ کے صدر اجاز حسین چانڈیو پی ایس ایف دویزن ہیدر آباد صدر ادنان جویو جنرل سیکٹری میر مختیار بروہی سینئر ن ڈاکٹر خلیل احمد کوخارو ڈاکٹر غلام محمد سیخ زاہد زنگیو جو منظور علی کلہوڑو سی ای ریوینیو میہر خیرپور ناتن شاہ کے مینسپل ایرگیشن سیب کو عملدار مجود تھے دشان خالد بابو بیورو چیف اونس خانوال کے رپورٹ کے مطابق ارفان رحمانی کا ایک اور اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے ایشیا میں آن لائن روزکار کے معاقہ فراہم کیے ہیں ان کی مدد سے بے شمار افراد نے آن لائن پریر فارمز کے ذریعے روزکار حاصل کیا ہے جس سے ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی ہے ارفان رحمانی کو ایک مسیحہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو لوگوں کو بہتر مستقبل کی راہ دکھا رہے ہیں ان کی ان کوششوں کی وجہ سے ارفان رحمانی کو خراجی تحسین پیش کیا جاتا ہے اور ان کا نام ہمیشہ ان کے خدمات کے لیے یاد رکھا جائے گا خبر شامی کرتے ہیں نارنگ منڈی سے اپنے نمائندہ محمد نصیر ملک کی رپورٹ کے مطابق جہاں جماعت اسلامی کے صوبائی رہنما حاجی چودری زاہد عمران کروٹانا ایڈوکیٹ میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں بجلی کے بلوں کے خلاف آئی پی پیز کے ڈاکی کے ڈاکی کے خلاف اور ملازمین کے اوپر جو بہت بڑا ڈاکہ ان کی تنہوں کے ساتھ خلوار بنایا گیا ہے اور کسانوں کے ساتھ ان کا جو سہ سال پہلے عرصے کے اندر گورمنٹ نے کیا ہے آپ کو پتہ یہ درنا جاری ہے اور گورمنٹ وہاں پہ مذاقرات کے نام سے لولیپاپ دے کے ہمیں وہاں جو اٹھانے کیسے کر رہی ہے لیکن انشاءاللہ یہ درنا ہر اس بندے کی آواز ہے جو ملازم ہے وہ چاہے پولیس میں ہے وہ فوج میں ہے وہ ایڈوکیشن میں ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے یہ درنا اس کی آواز ہے اس کی امید ہے ہر اس تاجر کی آواز ہے جو دکاندار ہے جو انڈرسٹرلسٹ ہے کیونکہ یہ بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے یہ اپیسی پیس کے نام پر جو قوم کی جیبوں سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے میں سمجھ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس کی کمیشن ان حکمرانوں کی جیبوں میں جا رہی ہے جس کے وجہ سے کوئی ان کے اوپر حال ڈالنے کو تیار نہیں ہے تو انشاءاللہ میں پوری قوم کو یہ امید دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ درنا کامیاب ہوگا اور اس میں عوام سے دخواست ہے کہ عوام اپنی آواز بلند کریں جس طرح آپ کا حق ہے جتنا آپ اس کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کوئی اس کے اندر پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے کوئی اس کے لیے سوشل میڈیا کو پر آواز اٹھا سکتا ہے کوئی اس کی آواز کو بلند کریں وہ جس چوک اور چرہی کے اندر بیٹھتا ہے کہ اس حکومت کے خلاف بات کرے بلا اپنی بات کو ہر جگہ پھلائے کہ یہ جو ظلم اور ناانصافی کا جو نظام ہے جو ہم کسی صورت قبول نہ کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے ٹیکس لینا اور ٹیکس کے بدلے عوام کو صحت کی سہولیہ دینا عوام کو تعلیم کی سہولیہ دینا عوام کو انصاف دینا اور عوام کو رہنے کے لیے پورمان اور آرام سے سکوندے جگہ دینا لیکن یہ چاروں چیزوں کے اندر سے ایک اومد ناکام ہو چکی ہے اور ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ انشاءاللہ اب اطوار کو محترم امیر جماعت حافظ محمد رحمان صاحب نے حلان کر دیا ہے کہ اطوار کو انشاءاللہ یہ جو صوبائی راجدانی ہے اس کے در کے سامنے انشاءاللہ درنا ہوگا مار روڑ کو پر انشاءاللہ پنجاب کے لوگ لاہور کے لوگ لاہورڈریان کے لوگ نکلیں گے اور وہاں پہ بھی درنا دیں گے اگر یہ اومد نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور مذاکرات اور جو عملی جامعہ اس کو پنانے کی کوشش نہ کی تو انشاءاللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے جمیر جماعت حافظ محمد رحمان صاحب صبح ڈی چوک اعلان کریں اور انشاءاللہ ہم اپنا تن من اور دن کروان کر کے ڈی چوک پہنچیں گے اس سے پہلے کہ یہ ملک بنگلہ دیش بن جائے اس سے پہلے کہ یہ ملک سری لنکا بن جائے عوام کے حقوق ان کو دیا جائیں عوام کو جینے کا سکھ کا ساندھ لے دیا جائے تو ورنہ انشاءاللہ یہ نظام بدلے گا اور یہ ظلم کا نظام ہم ختم کر کے چھوڑیں گے اور عوام سے اپیر ہے کہ اس کے اندر اپنا پورا حصہ ڈالیں نکلیں آواز بلند کریں اپنی آواز کو دوسروں تک بنچائیں ہمارے لئے دعا کریں کیونکہ یہ درنا پچیس کروڑ عوام کی دعا ہے ان کی امید ہے کیونکہ میں یہاں پہ شہر کے اندر موجود ہوں میں نولی کے ورکر سے ملا ہوں وہ بھی ہم سے امیدے لگا کے بیٹھے ہیں میں پی ٹی اے کے ورکر سے ملا ہوں وہ بھی اس درنے سے امیدے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ہے کسی بھی پارٹیز یا لوگ مطلق ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ درنا صرف عوام کی آواز ہے عوام کے لئے سولیات فرام کرنے کا ایک موقع ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے ہم اپنا تن مندن قربان کریں گے اور حکومت سے عوام کے حکوم لے کر رہیں گے اور یہ حق دو عوام کو جو تحریک ہے یہ اب تھمنے والی نہیں ہے جب تاکہ ان کی حق نہ مل دیں اللہ تعالیٰ سب کا حمید ناصر ہو اور ہمیں اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر بلٹن میں خبر شامی کہتے ہیں رہرکی سے ندیم علی کی رپورٹ کی مطابق پلس کا مگوی کو بازیاب کرانے کا دعویٰ چار روز قبل اقواہ کاروں نے مگوی سکندر علی کو حسین بیلی سے اگوا کیا افتخار ارائی پلس نے مگوی کی بازیابی کے لیے کچھے میں ڈاکوں کے خلاف کاروائی جاری رکھی ہوئی تھی جدید ٹکنولوجی کے ذریعے خبر ملی کہ ڈاکوں مگوی کو دوسری جگہ شفٹ کر رہے تھے پلس کی بھاری نفری اور سپیشل ٹیم فوری نشاندہی کی گئی جگہ پر پہنچی تو ڈاکوں نے فارنگ کر دی پلس کی جوابی فائرنگ اور ڈاکوں نے گھیرا تنگ دیکھتے ہی مگوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے پلس نے مگوی کو بائی فاصل بازیاب کرایا اور برسان کے حوالے کر دیا فرار ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے پلس کی بھاری نفری روانہ کر دی گئی خبر شامی کرتے ہیں حب سے ناظر علی بریدی کی رپورٹ کے مطابق جی حب شہر منشیت کا گھڑ بن چکا ہے پلس انتظامیاں کی نائلی کی وجہ سے حب شہر منشیت کا گھڑ بن چکا ہے پلس کی کاموشی سمجھ سے بالاتر ہے حب شہر کے ہر علاقے میں منشیت فروق کیا جا رہا ہے حب پلس تماشائی بنی ہوئی ہے حب کے تمام تر علاقوں میں منشیت کے اڈے چل رہے ہیں دارو ہوتل فقیر کالونی لوڑی پڑا لاسی روڈ ڈاکانہ روڈ جام کالونی اللہ با ٹاؤن مکسی کالونی چڑھائی چتہ گھوٹ میں نوجوان نسل کو منشیت جیسا زہر دیا جا رہا ہے ہمارے حب کے نوجوان نسل پر کچھ تو ترس کریں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بکٹی آئی جی بلوچستان ڈی آئی جی کالات سے گزارش ہے کہ ان منشیت فرشوں کے خلاف گریک ڈاؤن کا اعلان کریں خان کا ڈوگرہ میں معروف اور متاز لیگی رہنما چودری عمران اشرف چدھر نے فیڈرل منسٹر رانہ تنویر حسین سے ملاقات کی ہے ہلکے کی سیاستی صورتحال پر تفصیلی توادہ خیال کیا گیا ہے فیڈرل منسٹر نے خان کا ڈوگرہ میں جی ٹی روڈ کے جال دیتا میر شروع کروانے کا وعدہ بھی کیا سابق چیئرمن یونین کانسل چھینہ چودری عمران اشرف چدھر نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین سے خصوصی ملاقات کی چودری عمران اشرف چدھر نے ملاقات میں فیڈرل منسٹر کی توجہ خان کا ڈوگرہ سے سکھے کی جانے والی اہم شہرہ مین جی ٹی روڈ کی جانب مبزول کرائی رانہ تنویر حسین نے اندیا دیا کہ اس ہفتے ہی اس کی فائنل اپروال مل جائے گی اور جلد ہی اس کی کارپٹ تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا چودری عمران اشرف چدھر نے گفتگو کرتے ہوئے کہ ہلکے بھر میں مسلم لیگ کے حکومت اپنے لیڈر سابق اہمین سردار عرفان ڈوگر کی سربراہی میں ترکیاتی کام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی صحت تعلیم اور انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروے کال آئے گے چہریوں نے چودری عمران اشرف چدھر کی کوششوں کو سرہا ہے دسکار دورے جدید میں پرانی سروس کا آغاز موٹر سائیکل کے اتمکے کے قریب سڑک کراس کرتی خاتون کو ٹکر خاتون زخمی زخمی محنت کر شرجیل کی بیوی سڑک پر زخمی حالت میں پڑی رہی مگر کوئی ایمبولینس نہ آئی زخمی غریب خاتون کو گھر والے سڑک سے اٹھا کر رکشہ ریڑی پر ہی سیور سبتال لے گئے وہاں سیور سبتال میں بھی کسی کو ترس نہ آیا غریب کی بیوی کو پھر ایمبولینس نصیب نہ ہوئی زخمی خاتون کو واپس پھر بھی ایمبولینس مہیا نہ کی گئی واپسی پر بھی زخمی غریب خاتون کو رکشہ ریڑی پر ہی واپس جانا پڑا رکشہ ریڑی واپسی کے لیے دو گھنٹے ایمبولینسی کے آگے کھڑی رہی مگر سبتال انتظامے کی نظر نہ پڑی سیور سبتال میں آئے لوگ رکشہ ریڑی کو حیرانگی سے دیکھتے رہے سیور سبتال کو ڈی ایچ کیو لیول کا درجہ ملا ہوا ہے اور پنجاب میں فاسٹرس ترین سرویس میں اس کا شمار ہوتا ہے کوٹلہ عرب علی خان سے بیورو چیف آن نیوز یاسین مڈہار کی گفتگوہ جوہدری عابد رزا کوٹلہ نے چودہ گست کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں ازادی ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں اور وطن کی خدمت کی یاد دلاتی ہے آئیں ہم سب مل کر اس وطن کو ایک عظیم ملک بنانے کا عہد کریں ہمیں اپنے شہیدوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اپنے خون کا نظرانہ دے کر ہمیں یہ ازادی دلوائی انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متدوہ کر کام کرنا ہوگا ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاتی ہیں ہمیں ان کی لارج رکھتے ہوئے اپنے وطن کی خدمت کرنی ہے آئیں اس یوم ازادی پر ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے چودہ عابد رزا نے خاص طور پر نوجوانوں اور بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چودہ گز کے خوشیوں کو جو شکروش سے بنائیں مگر ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو دوسروں کے لیے پریشانے کا باعث بنیں ون ویلنگ باجے بچانا اور موسیقی کے شور شرابے سے گریز کریں تاکہ ہم سب اس دن کو خوش اور امن کے ساتھ بنا سکیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں اپنے شہیدوں کو یال رکھتے ہوئے ان کی قربانیوں کی علاج رکھنی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین اور خوشحال پاکستان بنانا ہے ہم سب مل کر اس بات قہد کریں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور کردار عطا کریں خبر شامی کرتے ہیں فیصلہ باد سے ہمارے اونیوز کے نمائندہ زفر خوکر کی رپورٹ کے مطابق فیصلہ باد نصد صدا کر ٹیکسٹائل مل کھڑا حوالہ سے جن والی روڈ پر ٹرافک خاصے کی اطلاع محصول ہوئی موقع سے ملنے والے معلومات کے مطابق ڈمپر ٹرک نے کار کو ٹکر ماری اور کار کے اوپر ہی الٹ گیا کار میں تین افراد مجود تھے جن میں ایک کا نام یاسر شہزاد والد نور حسین عمر انتالیس سال جو کہ تحصیل فتحگر ڈسٹرک اٹک کا رہائشی تھا نمان مقبول والد مقبول احمد عمر ارتالیس سال جو کہ ساماباد کا رہائشی تھا جبکہ جانبھک ہونے والوں میں پنتالیس سالہ شخص کی شناکت نہ ہو سکی جو کہ تمام موقع پر جانبھک ہو گئے جبکہ ٹرک کار ڈرائیور اور کلینڈر محفوظ رہے اور موقع سے فرار ہو گئے ریسکیو ٹیم نے ضروری کاروائی کے بعد لاشوں کو تحصیل ہر کورٹر جھمراہ منتقل کر دیا پنو آقل منصفر کے وار تین اور چار ترکیاتی کاموں سے محروم ڈرینج سسٹم کو پندرہ سال سے سائی درسہ گزر چکا نیا آن نہ بن سکا ڈرینج کا پانی روڑوں پر نکلنا ضرورت کا معمول بن گیا علاقہ مکین پریشان پنو آقل کے وار تین اور چار کے روشن تارہ کالونی دعا چوک گلی سمیت مختلف علاقوں میں ترکیاتی کام نہ ہونے کے وجہ سے گندگی پھیل گئی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا خرشہ ہے علاقہ مکینوں کی جانب سے کئی مرتبہ مقامی سیاستدانوں کو منس سماجت کی مگر کسی نے بھی نہیں سنی اس حوالے سے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ وار تین کا کانسلر میاں کوئی میوسیپل کی بچٹ سے آج تک کوئی ترکیاتی کام نہیں کروائے مقامی سطح پر پیپلز پارٹی کے اندرونی اختلاف سبب بھی وار تین کو نظر انداز کیا جارہا ہے وار چار کا کانسلر حارس شیخ آج تک ظاہر نہیں ہوا ہم پنو آقل ہلکے سے منتخبہ ایم این اے سید خوشید شاہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اخلاقی مدد کی جائے سیالکور سیٹی ہاؤسنگ میں آسان اقساط پر مکان دینے والے ادھارے ڈریم ڈیویلپرز اینڈ پراپرٹی ایکسپرٹ کے آفس میں چودہ گز یوم پاکستان کا کے کٹ کٹا گیا جس میں سیئی او میاں کیسر نے خصوصی اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ چودہ گز تک ڈریم ہوم خریدنے والے نئے کسٹرمر کو فی مرلا ایک لاکھ روپے نگتی نام دیا جائے گا ڈریم ڈیویلپرز اینڈ پراپرٹی ایکسپرٹ کے سیئی او میاں کیسر میڈیا سے گفتگو کرے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں میاں کیسر ڈریم ڈیویلپرز سے سیٹی او سن سے بات کر رہا ہوں ہمارا جو ڈریم ہوم کے نام سے ڈریم پرجیکٹ تھا اس کے اوپر ہم نے چودہ گزت جیسے ہی سٹارٹ ہوا تھے بہت بڑی آفر لانچ کی تھی جو میں آج آپ سب کی سادت سے آپ سب کو پورے پاکستان کو بالکے بتانا چاہ رہا ہوں ایک مرلا گھر کے اوپر ہم نے ایک لاکھ روپے ڈسکونٹ رکھی ہوئی تھی پانچ مرلا گھر کے اوپر پانچ لاکھ اور دس مرلا گھر کے اوپر دس لاکھ روپے جو بھی ازراد اس گھر کو بوکنگ کرنا چاہے بڑی اچھی آفر میں نے لگائی تھی چودہ اغسط تک جو میں نے ویلیڈ کی ہوئی تھی جس کی بوکنگ پانچ مرلے کی ففٹی وان لاکھ کی اس کو ہم نے مائنس کر کے تھرٹی سیمن لاکھ کے لے کے آئے اور جو دس مرلے گھر کی بوکنگ تھی وہ نائن لاکھ کی تھی نبی لاکھ کی تھی سوری اور اس کو ہم مائنس کر کے سیمنٹی سیمن لاکھ میں لے کے آئے اور آج جو کہ چھے اغسط کے دن ہم یہ آپ کے ساتھ رکارڈنگ کر رہے ہیں تو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈریم ٹویلپر کو کام کرتے ہوئے پاکستان میں چار سال مکمل ہو گئے ہیں اس خوشی میں میں نے ایک بہت ہی بڑی آفر لگائی ہے نہ کہ اس میں کوئی پانچ لاکھ نہ دس لاکھ پانچ ماللہ فل ہی فرنش برینڈ لگزی گار جو ہم نے تیار کی ہوئے مارڈل گار اس کے اوپر جو بھی پرسن اس کو آج بائن کرنا چاہے وہ دو کروڑ ستر کا جو ہم نے پوری مارکٹ میں ڈسپلے کیا ہوئے پرائیسز کی اس کے پر بیس لاکھ رپیا سپیشل آفر رکھی ہے جو بھی بندہ اس کو پرچیت کرنا چاہے گا ہم اس کو دو کروڑ پچاس میں آج کیلئے سر اس میں سٹیو سن کی جتنے بھی سوالتے ہیں ساری ویلپ ہیں روڈز ہیں ڈویلپر سٹرکچر آپ چیک کریں بیلڈنگ چیک کریں جتنا ہمارا فرنش مٹریل ہے اس کو آپ لائیو چیک کریں اور پڑا سرم گھروں کی ٹوٹل جتنے بھی یہ گرانتی دے رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلنز ہو لائٹ سی بریج کسی قسم کا وہ فالٹ ہو ہم 24 آور حل پر آپ کھال کریں ہمارا نماندہ پھل فور وہاں پہ پہ پہنچے گا سر یہ ڈویلپر نے جو آفر لگائی ہے اکثر کلائنٹ کو جو ایشو آتا ہے نا وہ آتا ہے میٹیلیل کا کہ ہم بنے بنائیں گھر جو دیتے ہیں جو اس پر میٹیلیل کا ایشو آتا ہے تو ڈریم ڈیویلپر نے ڈیویلپر نے کیسے میٹ شور کی ہے اس پرابل کو اوبرکن کرتی ہے جی میں نے یہ آپ لوگوں کی سب کے سعادت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سیالکورڈ کے سیٹی میں کوئی بھی پرسنل آپ آئے ہمارا گھر بنے ہوئے اور گریش ٹیٹر جو تیار ہوئے ہیں ان کو آئے لائیو ویزٹ کریں لائیو چیک کریں الحمدلللہ ہم ایک کیٹاگریک مٹیلیل یوز کر رہے ہیں اور ایک کیٹاگری کے گھر تیار کر رہے ہیں چونکہ میں بزاتے خود دیکھ ایک آورسیز پاکستانی ہوں ٹوئنٹی تھری ایئر میں نے گلف میں بزنس کی ہے تو یہ پرجیکٹ جب میں سن دوزار بیس میں پاکستان میں لے کے آیا تو میں یہ سوچ کے پہلے لے کے آیا تھا کہ کیا پاکستان کی وام کو سپیشل گفٹ کیا ملنا چاہیے تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی پرابلم پاکستان آتے ہیں گربن آتے ہیں بنانے میں ٹائم ان کے پاس ویلہ بنی ہوتا تو اس کے اوپر ہم نے جو ایزی انسٹالمنٹ دو سال کا پلان لانچ کی ہے دو سال میں آپ پانچ منلہ گار تھرٹی سیمن لاکھ میں بوکنگ کر رہے ہیں اور دو سال میں ایزی انسٹالمنٹ آپ نے کہنی اور ہم نے انشاءاللہ آپ کو کوششن ہندرڈ پرسند ہم آپ کو سیمنٹی پرسند پر گار پر جیکٹ دلیبر کر رہے ہیں اور جو دس ملے کا کہہ رہا ہمارا ہوں ہم دے رہے ہیں تھے جو کہ نین ملین کا تھا اس کو ہم سیمنٹی سیمن لاکھ میں دے رہے ہیں سیمنٹی سیمن لاکھ میں وہ بھی آپ ایزی ٹوئیر میں انسٹالمنٹ میں بے کر رہے ہیں اور گارکی اگر ہم اس میں دو نمبر یا دی کٹاگری کا مٹریز کریں گے تو میرا خیال ہے کوئی بھی ڈویلپر آپ کو اتنی لائیو گرانٹی نہیں دے گا جو کہ میں آپ کو رہا ہوں کہ ٹوئنٹی فور آور ہمارا نوائدہ وہاں پہ پہ پہنچے گا اگر کوئی لیکٹریک سیبریج کسی قسم کبھی کو فالٹ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو فیل فور فری این کاشٹ کلیر کریں گے سر اس مقت ہمارے پاس جو پانچ مرلہ اور دس مرلہ اور چودہ ملے کٹاگری اور ایک کنال کی کٹاگری بگار بلکل موجود موقع پہ موجود ہیں جو پچیس سے تیس گار اس ٹائم ریڈی تو پزیشن اگر کوئی بندہ ہم سے موقع پہ پزیشن لینا چاہتا ہے سیونٹی پرسنٹ پیو کرے سیونٹی پرسنٹ کے آن دس پارٹ ہم اس کو پزیشن دے رہے ہیں ادر ویس ریگولر ٹائم پہ جاتے ہیں تو ٹوئیر پلین جو ہاں وہ میکسیم ہم پہ کرتے ہوگے آپ کو سولہ سے سترہ منت لگیں گے تو انشاءاللہ ہم سولہ سترہ منت میں آپ کو دلیور کریں گے سیونٹی پرسنٹ پیو کریں گے ساتھ وہاں پہ رابطہ کرنا چاہتا ہے پیمنٹ یوئی میں پی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میرا نمبر مبائل پہ میں لازم پہ آپ کو شیرکار دوں گا آپ یوئی کے شارجہ آفیس میں بھی وزرکار سکتے ہیں ہم اپنے پیارے بھائی رانا زفر سی ایو نیشنل یوت ایمپاورمنٹ پاکستان کشمیر ان کو ان کی سالگیرہ کی موقع پر دین مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ہزاروں خوشیاں اور سالگیرہ دیکھنا نصیب کرے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاک آرمی پائندہ بات شامی کہتے ہیں شکو پرا سے ہمائی نمائندہ قالی باباس کی رپورٹ کے مطابق کرنٹ لگنے سے نوجوان جانبھاک ریسکیو حاصل نو رشاتی حال بائی پاس چاپ میں پیش آیا ریسکیو نوجوان تسپورٹ گہرے ہال میں صفائی کے لیے اترا کرنٹ لگیا کول مصول ہوتی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مدادی ٹیم او کا فوری ریسپانس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مدادی ٹیم نے جانبھاک شخص کی علاج کو لائکین کے حوالے کر دیا جانبھاک شخص کی شاعت مین مسیح اٹھائیس سال ساکن کجرگاؤں شہو پورا سے ہوئی پاکستان زندہ بات سے ہمائی نمائندہ طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق یو این ایف پی اے کے مدد سے ان آر ایس پی آر ایس پی این نے بستی بسم اللہ میں منصوبہ بندی کے بارے میں ایک بڑا سیشن منعقد کیا تفصیل کے مطابق یو این ایف پی اے کے مدد سے ان آر ایس پی آر ایس پی این نے ظاہر پیر بستی بسم اللہ میں منصوبہ بندی کے بارے میں ایک بڑا سیشن منعقد کیا اس تقریب میں زلہ صحت کے کام زلہ کوارڈینیٹر آئی آر ایم این سی ایچ پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے انچارج رہنما ایف پی اے پی اور کمیونٹی کے اہم فرات نے شرکت کی بات چیت میں شادی شدہ مردوں کو خاندانی منصوبہ بندی میں شامل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا کیونکہ وہ گھرے لو فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں سیشن میں مذہبی نکتہ نظر کو شامل کیا گیا اور خاندان کے سائز کو وسائل کے ساتھ متوازن کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی تاکہ بچوں کو صحت مند خوراک اور تعلیم حاصل ہو سکے اس تقریب میں پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کیمپ بھی تھا جہاں خاندانی منصوبہ بندی کے خدمات اور عام مشروع فراہم کیے گئے اس موقع پر ڈسٹری کوارڈینیٹر ڈاکٹر راوش اہزاد اسلم نے کہا کہ مسائل سے بچنے کے لیے فیملی کے سائز کو وسائل کے مطابق رکھنا ہوگا اس کے لیے برڈ سپیسنگ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے اسیالکورٹ پولیس کا ڈاکوں کے خلاف گھیرہ تنگ ڈکیٹی اور حسنی کی وارداتوں میں ملوث پانچ ڈاکوں کا گینگ سرگنا سمیت گرفتار چھبیس وارداتیں ٹریس کر کے نگتی موٹر سائکلیں موبائل فونز اور اسلانہ جائز برامت کے لیا گیا میاں محمد علیم کی رپورٹ کے مطابق ترجمان پولیس کے مطابق زیراسیالکورٹ کے مختلف علاقوں میں ڈکیٹی اور رحسنی کی وارداتوں کے پیش نظر ڈی پی اوسیالکورٹ محمد حسن اقبال کی خصوصی ہدایات پر ڈی ایس پی دس کا سرکل محمود الحسن کی ذنگانی ایسے چوتھانہ بمہ والا سب انسپیکٹر آدل مصطفی باجوا نے پولیس ٹیم کی حمراج رائن پیشن ناصری کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پانچ ڈاکوں کے افصال اور ففزالی گینگ کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے لاکھ روپے کا مال مصروقات جس میں نگدی پانچ لاکھ پندرہ ہزار روپے پندرہ موٹر سائیکلیں چھے قیمتی موائل فونز اور بارداتوں میں سمال ہونے والا اسلحہ ناجائز برامد کر لیا گیا گرفتار ملزمان سے تفتیشاری ہے جن سے مزید برامدی عمل ملائی جائے گی ڈی پی اوسیالکورٹ محمد حسن اقبال نے پولیس ٹیم میں شامل تمام سران ملازمان کے لیے تاریفی سیٹیفکیٹ اور نگدی نام کا اعلان کیا اگر کرتے ہیں سیالکورٹ کے تھانہ سمریال کا جہاں پر شاہد فاروق کی رپورٹ کے مطابق دو سال سے قتل کے مقدمات میں مطلوب تین اشتہاری ملزمان گرفتار ملزمان حلیہ بدل کر روپوش تھے تفصیلات کے مطابق ملزمان کے خلاف تھانہ ائرپورٹ میں قتل کے دو علیدہ علیدہ مقدمات درج تھے مجزمان نے دو سال قبل تھانہ ائرپورٹ کے علاقہ ماشا کلام میں پانچ افراد کو اندھا دون فارنگ کر کے قتل کر دیا تھا مقدمات متذکرہ میں عرصہ دو سال سے زشان اور فشانی ادنان فرہان مجرم اشتہاری تھے جن کی گرفتاری سمریال کی پولیس کے لیے ایک چلنج تھا پانچ افراد کے قتل میں ملوظ خطرناک مجرمان اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے ڈی پی او کے حکم پر ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی جس میں ڈی ایس پی سمریال اور ایس اے چوتھانہ سمریال ارشاد احمد تھوثر اور ان کی ٹیم نے شب اور روز محنت کر کے اشتہاری مجرمان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر مجرمان اشتہاریوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگا کر گرفتار کیا ڈی پی او سے آرکوٹ حسن اکبال نے اس موقع پر ان پولیس افسران کو تعدیفی سیٹیفکیٹ اور نگدینام سے نوازا نیوز ٹوڈیو سے فیل بات کے لیے اتنا ہی مزید نیوز رابڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز